بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوشن نیوز چینل میں ہوں آپ کا مذبان راجہ ساکب ناظرین آج ایک بار پھر ہم ڈی ایش کیو ہسپیٹل چکوال میں موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ ایک سال کے دوران ڈیپٹی کمیشنر میڈم کرو تلین ملک کی قیادت میں ان کی سپرویجن میں جبکہ ان کو پندرہ ماہ کا عرصہ ہونے والا ہے تو اس کے دوران یہاں پر ڈی ایش کیو میں بیتری لانے کے لیے انہوں نے اپنے طور پر بہت سارے کام کیے پہلی خاتون ڈیپٹی کمیشنر چکوال کرو تلین ملک میڈم نے یہاں پر بہت سارے اداروں میں بہت سارے رپارڈر میں اور چکوال کی خوبصورتی اور اس کی بیوٹی فیکشن کو نکھانے کے لیے بڑا کام کیا ڈی ایش کیو کے حوالے سے اس لیے میں خصوصی آج پر یہاں پر موجود ہوں میرے ساتھ ایم ایس ڈی ایش کیو چکوال جو کہ دو دفعہ ایز ای سی او کی سیٹ پر بھی جو اپنے فرائز سار انجام دے چکے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ چھ ماہ کا وقت ان کو بھی دوبار یہاں پر ایز ای ایم ایس کام کرنے کا موقع ملا ہے تو ان سے ہم پہلے ان کا تعریف لیں گے یہ بتائیں گے کہ کتنا عرصے سے یہاں پر یہ اس فیلڈ میں موجود ہیں تو خدیر صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ بیراور میں جو ہے وہ بفتگو کا موقع دیا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے جو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی اسلام علیکم بہت شکریہ ساکیم صاحب میں دوہزار سات میں فرس ٹائم یہاں پر اپوائنمنٹ ہوئی تھی اور اس ہی ہسپیٹل میں ایز ای میڈیکل افیسر میں نے اپنی جائننگ دی اور دوہزار پندرہ میں پھر ہم ایٹین گریڈ میں جب ایز ایس ایم او پر موٹ ہوئے تو ادھر ہی میری فرائز ایز ای ڈی ای م ایس کے لگے دوہزار اٹھارہ میں پھر میں جو ہے وہ ڈسٹر قوارڈینیٹر ای ای ایر ای ان سی ہ ہے جو ہمارا ماں بچے کا ایک کورام ہے اس میں پھر میں ساڑھے تین سال میں وہاں پر رہا ہوں جو ہے نا ای 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 ان سی ہی ہی کے ڈسٹر قوارڈینیٹر کے طور پر اس کے بعد دو سال میں نے جو ہے تو ڈسٹر کالتہ فیصل کی فرائز سارا انجام دیئے ہیں اس دوران مختلف مرائل میں دو دفعہ میرے پاس سی او کا ایڈیشنل چارج بھی رائے جائے اور ابھی اکتوبر کے میڈ سے لے کے تقریباً چھ مہینے ہو گئے ہیں میں ایز ای میڈیکل سپریٹرنٹ اس ڈی ایچ کو اسپیٹل چکوال کا فرائد سرینیم دے رہا ہوں اور میڈم کورتولین ملک صاحبہ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ہمارا ان کا لائزون ایز ایڈی ایچ جو ایز ای سی او بھی ان کے ساتھ رہا اور جب سے میں ایم ایس بناؤں میڈم کی سپورٹ میڈم کی جو گائیڈنس ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے لیے اور اس ہسپیٹل کے لیے اور نہ صرف اور عوام کے لیے ان کی رات دن یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو کمپلینز ہیں وہ بھی منیموم سے منیموم ہو جس جگہ ہمیں کوئی ایشو آتا ہے وہ ہمیں فل سپورٹ بھی کرتی ہیں میں جب ایم ایس بن کے آیا تو ہمارے بجٹ کے کافی سارے مسائل تھے ہم نے ان کی مدد سے کچھ سپلیمنٹری گرانٹس بھی رہا لے کے ہم نے اپنے میڈیسان اور ان چیزوں کو بھی جو ہے تو وہ کور کیا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی لاسٹ جو ہماری منتلی میٹنگ ہوئی ہے سیکرٹی صاحب کی اس میں چکوال ڈسٹرک ہسپیٹل جو ہمارا ہے یہ صحت سہولت جو یونیورسل ہیلتھ انچورنس ہے اس کے حوالے سے کلینلی نیس کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے نا فرسٹ آئی ہیں پورے پنجاب میں اور ہمارا جو اپٹرائٹس کلینک ہے وہ لگتار دوسری تیسری دفعہ سیکنڈ آر ہے پورے پنجاب میں اس سے پہلے بھی چکوال ڈسٹرک ہسپیٹل جو ہے اس کی پوزیشنیں رہی ہیں پورے پنجاب میں اور یہ صرف پر صرف ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور اسپیشلی ہماری جو میڈم کورتولین ملک صاحب ہیں ان کی گائیڈنس سپورٹ اور ہم ان کو اگر رات کو بھی فون کرتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے ان تک کوئی بات پہنچتی ہے تو ہم چوبیس گھنٹے سمجھیں کہ ہمارا آپس میں لائزون ہوتا ہے اور ہم لوگ اس زلے کی عوام کے لیے اس شہر کے عوام کے لیے اس اسپیٹل کی عوام کے لیے ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اچھا قدیس اتباہ ماشاءاللہ بڑھا آپ نے بریفی جبوں میں بریف کیا تو یہ ذرا بتائی گیا کہ بندلہ لاکھ آبادی کا یہ ایک وائدہ اسپیٹل ہے تو یہاں پر ایک جو کانسپٹ تھا کہ جو مریض یہاں پر آتا تھا لوگوں کے اندر عوام میں اور شہریوں میں یہی ایک سوال ہے کہ ان کے دماغ میں آتا تھا کہ جی ڈی ایش کی کو تو ہم اس لیے لے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پنڈی کا ایک ٹکٹ مل جائے گا کہ اس کو پنڈی لے جائے گا میری میڈم سے بھی گفتگو ہوئی ہے اس بات پہ تو کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے میڈم کے یہاں پر تائنات ہونے کے بعد اس میں کمی آئی ہے کہ مریضوں کو یہاں ہی ان کو علاج ملجے کی سولیات مل جاتی ہیں بلکل ساکیب صاحب دیکھیں جب سے میں نے ادھر ڈیوٹی جائن کی تب بھی یہ کنسپٹ یہی تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے اس وقت ہمارے پاس اتنے سپیشلس نہیں تھے ہم لوگ امرجنسی میں یہ میں بات آپ کو دوزار چھ سات کی بتا رہا ہوں جب سے میں ادھر آیا تھا اس وقت لوگ کم ہوتے تھے ڈاکٹر ساہبان کام تھے کنسلٹنٹ بہت کام تھے تو پنڈی والا ایک جو تاثر تھا ظاہر ہے وہ قریب ترین ہماری شہر وہی ہے ہمارا ٹرشی کے ہر اسپیٹل تو وہاں پہ لوگ جاتے تھے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں سے مریض پنڈی شاید ریفر ہوتے ہیں یا ہم لوگ مدد یہ اسپیٹل اس حوالے سے ایک اس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جو پنڈی لے دیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی کسی ایک دو پرام میں آپ کے چینلز کے حوالے سے عوام سے یہ ریکویسٹ کی تھی اور ان کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت ڈیڑھ سو سے زیادہ ڈاکٹر سہبان موجود ہیں جس میں مختلف طرح کے کنسلٹنٹ بھی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ چار پانچ جو ہے تو کارڈیئر ڈاکٹرز ہیں کارڈیالوجسٹ ہیں میڈیگر سپیشلسٹ ہیں چائلڈ سپیشلسٹ ہیں اور اسی طرح بہت سارے باقی آردھوں میں جنرل سیجری میں مسئلہ صرف یہاں ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی مریض پنڈی ریفر کرتے ہیں اس کے پیچھے صرف دو مین وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک وہ سیٹ اپ جو سولیات آپریشن کی جیسے کارڈیالوجی کا مریض ہے تو دل کا بائی پاس ہم چکوال میں نہیں کر سکتے یہاں پہ ہمارے پاس پاسیبل نہیں ہے ہماری اتنی اس کے لیے بہت ایک ہائی فائی قسم کی جو انسرومنٹس یا جو آپریشن تھیٹر جو سرجنٹ چاہیے وہ ہمارے پاس چاہیے پورا ایک دپارمنٹ چاہیے اس کے لیے اور پھر اس کے اندر بھی سب سپیشلسٹ بہت ساری ہیں پھر اسی طرح جیسے نیورو سرجری ہے تو نو ڈاوٹ نیورو سرجری ایک عرصے دراز سے ہمارے پاس ڈاکٹر سہیوان نہیں ہے ڈاکٹر تارک صاحب جب ہمارے ریٹائر ہو گئے تھے اس کے بعد ہمارے پاس سرجن نہیں ہے میڈم کی بے انتہا کوششیں ہیں اور جب بھی ہماری اعلیٰ لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں سیکٹری لیول کی منسٹر لیول کی ایون کمیشنر صاحب تھے ہمارے ان کے ساتھ بھی میڈم نے بارہ دفعہ ان کو ڈیلیسز مشینوں کی ڈونیشن کے لیے بات کی یہاں پہ مختلف چیزیں میڈم کے حوالے سے بہت ساری یہاں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کے بھی نالج میں ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ صرف میڈم کی یہ ایک خواہش تھی کہ جو لیڈیز ورکنگ ہیں یہاں پہ ان کے لیے آسانی کی جائے اور ان کے جو بچے ہیں جو دودھ پیتے ہوئے یا گودھ میں جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے ہم نے ڈے کیر سینٹر بنایا فل فلیج یہاں پہ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ میڈم کے تاہن سے ڈی سی صحبہ کے اور مختلف لوگوں کے تاہن سے یہاں پہ فیلٹر پلانڈ لگا پھر یہاں پہ ابھی پناگا کے نام سے جو ایک کھانے کا دسترخان کا سسٹم چل رہا ہے پھر یہ جس موجودہ بلاگ میں ہم بیٹھے ہوئے یہ ان کی کاوشوں کا اور ان کی سپورٹ کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے پہلے ہمارے پاس ڈی ایچ کیو میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ ہم پرچیاں ایک جگہ پر ہی بناتے کیونکہ یہاں پہ دن میں کم از کم ڈیڑھ ہزار سے زیادہ مریض آتے ہیں ایک دن میں تو ان کی پرچی کسی ملوک کی گیلری میں بان رہی ہوتی تھی کہیں اور بنا رہے ہوتے تھے اس یہ پوری جو بیلڈنگ ہے اس کے جو گراؤنڈ فلور ہے اس میں ہم نے ابھی بارہ سے پندرہ کاؤنٹر بنائے ہیں جس میں مختلف قسم کے بڑے بزرگ شہریوں کے لئے الگ ہے عورتوں کے لئے الگ ہے بچوں کے کاؤنٹرز ہم نے الگ بنائے ہیں معظور افراد کا ایون سپیشلی میڈم نے ہم سے ایڈ کروایا پھر جو مختلف مریض پورے زلے سے ریفر ہو کے آتے ہیں تو اس طرح کے پھر یہ ہمارا جو ایڈمن بلاک ہے اس میں میڈم کی بڑی خصوصی دلچسپی رہی ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد فعال کریں کیونکہ ہمارے پاس وارڈز کی تھوڑی کمی تھی تو ابھی ہم نے جو میڈم صاحبہ کے آرڈر پر یہ نیا بلاک ادھر شفٹ کر کے ایڈمن اور جو پرانا ایڈمن بلاک تھا اس میں ہم نے جنرل سرجنس کی اوپی ڈی بنا دی ہیں ان کی وارڈز بنا دی ہیں حالانکہ وہ کانفرنس روم تھا ہمارا لیکن میڈم صاحبہ نے کہا کہ نہیں کانفرنس روم یہ والا ٹھیک ہے آپ اس میں وارڈ بنائیں تاکہ مریضوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ ہم دیں اور مریضوں کے لئے ہم فوکس کریں اچھا قدید صاحب اسی طرح سوری آپ کی بات کار رہا ہوں پارکنگ کے حوالے سے میڈم صاحبہ نے بڑی دلچسپی لی کینٹین کے حوالے سے تاکہ وہاں پہ میاری اشیاء ملیں ان کے ریٹس بھی ٹھیک ہوں وہ خود بھی بگائے بگائے وزٹ کرتی ہیں ہمارے ایڈی سی جی صاحب ایڈی سی آر صاحب ای سی چکوال صاحبہ ملو ان کے آرڈرز پہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں پھر جب میں نے یہاں پہ ڈیوٹی سنبھالی تو اس وقت یہاں پہ ایک بہت بڑی جو کمی تھی یا جو ایک وہ تھا مسئلہ وہ یہ تھا کہ جو ہمارا روڈ تھا درمیان والا یہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور جب مریض یا گاڑیاں آتی تھی ایون ویلٹیرز جاتی تھی سٹیچر اوپر ہم چلاتے تھے تو وہ بڑی جلدی ان میں خرابی ہو جاتی تھی تو میڈم صاحبہ نے اپنی سپیشل کوششیں کر کے ہمیں ہائیوے ڈپارٹمنٹ کے طرح جو ہے تو یہ پوری سڑک میں کارپٹ روڈ اس کا بنوا کے دیا اور وہ ماشاءاللہ پچھلے چھ سات مینے سے اس میں ہماری بڑی کمی آئی ہے اس حوالے سے اور ہم بھی اب پھر جو ہماری دوزار سولہ سترہ میں ریویمپنگ ہوئی تھی پورے ڈپارٹمنٹ کی ایک پنجاب لیور پہ اس کے بہت ساری جگہوں پہ پانچ پانچ اور تقریبا یہ آپ دیکھ لیں کہ نودہ سال ہو چکے یہ سولہ سترہ میں یہ ریویمپنگ ہوئی تھی تو ٹائلے ٹوٹ چکی تھی دروازے ٹوٹ چکے تھے لائٹس بارا کا عیشو تھا وائٹ واش ہمارا جو پینٹ ہے اور ڈسٹمپر بارا ہوئے وہ بہت ساری جگہوں پہ اس کو ملک کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہہ لیں کہ اس میں بہت سارے نکس آ چکے تھے تو وہ اب ہم پورے ڈپارٹمنٹ کی ریویمپنگ جو ہے پورے اسپیٹل کی وائٹ واش بھی ہو رہا ہے اور ابھی جو ڈپارٹمنٹ کی طرح سے جو منظوری آئی ہے اس میں ہم نے آپریشن تھیٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بلکل انٹی مائکروبیل شیٹس لگائی ہیں اور اس میں بڑی جدید ترین اس میں میٹیریل یوز ہوئے پھر اوٹیز کی ہم نے سیلنگ کروائی ہے اور فرس کی اوپر بھی انٹی مائکروبیل جو لے رہے وہ پوری ایک شیٹ کی اس میں بچائی کی ہے پھر جو ہماری ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے کہ انہوں نے ہمیں تین رنگ کی جو ہے نا وہ بیڈ شیٹس دی ہیں وارڈز کے لیے اور ایمرجنسی کے لیے ڈسپوزیبل نیلے رنگ کی شیٹس ہیں تو اس میں بھی میڈم ہمیں گائے بگائے گائیڈ کرتی ہیں اور ہمارے اوپر انہوں نے بلکل مدلوں کے سختی سے ان اقامات کو لاغو کیا ہوئے کہ ہم ڈپارٹمنٹ کی کوئی بھی ایس اوپیز ہیں تاکہ ہم ان سے ہٹ کے کوئی کام نہ کریں پھر اسی طرح لاسٹ کچھ عرصے میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ جو چلا تھا کہ زکاة کے جو مریض تھے ان کو دوائیاں نہیں ملنی تھی ہم نے زکاة کمیٹی افعال کی ہے ابھی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں ہم نے زکاة کا جو پیسہ آیا ہوئے ہیں ان پر سپیشلی ہم نے فوکس کی ہے اور ہمارے جتنا بھی میرے ساتھ عملہ ہمارا ہے سٹاف ہمارا اب زکاة والے مریضوں کو بیتلمار والے مریضوں کو دوائیاں بھی مل رہی ہیں ڈیلیسز ہمارے جو ہے وہ رات دن چل رہے ہیں اور مشینوں کا میڈن سابن سپیشلی سیکٹری صاحب سے سیکٹری علی جان صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور ابھی انشاءاللہ اس مہینے میں ہمارے پاس چار نئی مشینیں آ جائیں گے کیونکہ وہ آر ایڈی سیکٹری صاحب اپروف کر دیں اور اسی طرح ایک آرو پلانٹ جو ہے ان کے ساتھ ہمارے پاس اور آئے گا کیونکہ آرو پلانٹ اور مشینیں یہ جو آر ایڈی ہمارے پاس کچھ موجود ہیں یہ اب اتنی پرانی ہو چکی ہیں اتنی چل چکی ہیں کہ اب ان کا اعتبار نہیں رہتا بعض اوقات یہ ہمیں ہفتے میں دو دفعہ بھی مکینک بلا کے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر بالکل چوبیس گھنٹے ہم نے فوکس کیا ہوئے بالکل ٹرینڈ سٹاپ لگایا ہوئے اور اسی طرح ڈے کیئر کا میں نے آپ کو بتایا باقی آئی سی یو سی سی یو کے حوالے سے لیبر روم کے حوالے سے میڈم صاحبہ کی کلیر کٹ ہمیں ڈائریکشنز ہیں ڈپارٹمنٹ کے بالکل مناسبت سے کہ کوئی مریض ہم نے ریپر نہیں کرنا ہمارے پاس اس وقت جو گائنی ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں چار سے پانچ ہمارے پاس کنسلٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جتنی وومن میڈیکل افیسر ہم نے ادھر لگائی ہیں وہ ساری سینئر ہیں نائنٹین گریڈ کے لوگ ہیں ایٹین گریڈ کے لوگ ہیں اور جتنی اگر ہڈاک پہ بھی ہیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس کی یا ایگزیم پاس کیا ہوئے وہ فل فلیش سپیشلسٹ ہیں صرف وہ سیڈ پہ نہیں اور یا ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی ایگزیم بھاگ کی ہے میڈم صاحبہ کے آنے کے بعد سپیشلی ہمارے پاس ای این ٹی کا ایک سرجن تھے پہلے ڈاکٹر راہل رفاکت صاحب ابھی دوسرے ہمارے جو انہیں یہیں چکوال کے ہمارے ایک ڈاکٹر اسمارہ ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ان کی پرموشن ایزا جو انہیں کنسلٹنٹ وہ میڈم کی خصوصے کابشیں ہیں پھر ہمارے پاس یورالو جی کے لوگ ہیں اور کافی سارے مذہب جو ہے تو یہ چیدہ چیدہ کام ہے جو میڈم صاحبہ نے پچھلے سال ڈیڑھ میں یہاں پہ کروائے ہیں اور جن جون کے فوکس میں اور ہماری بڑی خصوصی ملو میٹنگز بھی اس لحاظ سے رہتی ہیں کہ میڈم ہم سے اس میں ملو کے فالو اپ لیتی رہتی ہیں کہ جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ابھی جیسے گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو ڈپارٹمنٹ کا ایک آرڈر ہے کہ ایس ہی ہمارے وقت چلتے رہے اس لحاظ سے اس مہینے میں میڈم صاحبہ نے دو دفعہ ہم سے بریفنگ بھی نہیں اور ہماری چھوٹے سے چھوٹا ایشو بھی ہوتا ہے تو وہ ہم میڈم صاحبہ کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے نالج بھی ہوتا ہے اور ان کی جو بے انتہا ہم مشکور ہیں اور یہاں پہ موجود کی ان کی ہمارے لی بڑی بیسے رحمت ہے اچھا کنیس صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے بڑا بریفنی سارا جو کام جو بھی آپ جسے یہ دپارمنٹ بنائے گئے ہیں میڈم صاحب ملک کی بڑی کاویش ہے کہ جو لوگوں کو سلپ پرچھی حاصل کرنے کے لئے گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہونا پڑتا تھا آپ ان کے لئے جگہ بھی بنائی گئی ہے ایک اچھا تلے ان کو تمام وصولیال موجود ہے جو تین دپارمنٹس آپ کے قدیر صاحب بہت بڑے ایم دپارمنٹس ہیں ایک تو جو ہے چائل والوں کا بچوں والا جو ہے اور دوسرا ہمارا یہاں پر ایک ہارڈ والا اور تیسرا جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر ایک ڈپارمنٹ ہے تو ان تینوں ڈپارمنٹ میں بتائیے گا کہ پہلے تو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا بچے کے چیک کروانا علاق ہوتا تھا پھر اس کے لئے اس کی نرسری کے لئے وہاں پر کسی اور جگہ جا کے دور جا کے اس کو جا کے چیک کرانا دوسرا ہم نے دو اقدامات کیا تھے ایک تو یہ تھا کہ کیونکہ یہ جو اس بلاک میں موجود ہیں ایڈون بلاک اس کے ساتھ ہمارا او پی ڈی بلاک ہے تو ہماری کارڈیالو جی کی او پی ڈی بھی ادھر ہوتی تھی پہلے اور رش بہت زیادہ ہوتا تھا تو میڈن صاحبہ کے اسپیشلی فوکس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے کہ کارڈیالو جی جو دل والے مریض ہیں ان کی او پی ڈی ڈاکٹر صاحبان کے رومز جو ہیں وہ ہم نے آئی سی یو سی سی یو کے بلکل ساتھ رکھے ہیں تاکہ ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا ہے وہ وہاں پہ او پی ڈی بھی کرتے ہیں ساتھ ہی بلکل ان کے جڑوا آئی سی یو سی سی ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی مریض اللہ نہ کرے سیریس ہو تو کنسلٹنٹ خود بھی وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو دو ایم او ڈی بلو ایم او ہیں وہ بھی نائنٹین گریڈ کے سینئر موسٹ ہیں اور وہ بھی سپیشلسٹ ہیں صرف وہ سپیشلسٹ کی سیٹ پہ نہیں ہے آئی سی یو سی سی یو میں موبائل ایکسری موجود ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایکو ای ٹی ٹی یہ ساری وہاں پہ ایک چھت کے نیچے سہولیات موجود ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح پیڈز کا آپ کہ ہوتا تھا ٹھیک ہے کہ بچے او پی ڈی کسی جگہ ہو رہی تھی ایمرجنسی کہیں تھی اور جو اینا اس کو پھر ہم نے یک جا کر دیئے تھے ٹھیک ہے جی ابھی بچوں کی جو او پی ڈی ہے وہ اس پلات میں ہوتی ہے لیکن بچوں کی ایمرجنسی جو ہے وہ ہم نے مین ایمرجنسی کے اندر ہی دے گئے تاکہ ہر وقت وہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہو وہاں پہ ہر وقت سٹاف بھی موجود ہو اور جن بچوں کو ہم نے اگر شام میں یا رات میں آ جاتے ہیں تو وہ بچے پ ایمرجنسی میں ہی ریٹین کیے جاتے ہیں جب صبح کے ٹائم پہ ہمارے کنسلٹنٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ جب آ کے وزٹ کرتے ہیں ان بچوں کو جن کو انہوں نے ریپر کرنا ہوتا ہے ایڈمیٹ کرنا ہوتا ہے وہ پھر وارڈ میں ریپر ہو جاتے ہیں پیچھے وہ تھوڑا سا کیونکہ انڈور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ کالونی سے بیک سائٹ پہ تو وہ ڈیفینیٹلی وارڈز ہوتے ہیں ساری تو پھر وہاں پہ لیکن وہاں پر بھی اینا اسی جو ہمارا ہے بچوں کی جو ن ایسولیشن ہے وہ ساری ہم نے ایک جگہ یہ لکھی ہوئی ہے اور ابھی ہم نے شیڈول ہی اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ایک ہمارا کنسلٹنٹ یا دو ایٹا ٹائم ہمارے ان وارڈز میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی دو ایم او ہمارے جو دو کنسلٹنٹ ہے وہ او پی ڈی کر رہے ہوتے ہیں دو کنسلٹنٹ اے وارڈز میں موجود ہوتے ہیں ایک ادھ ہمارے جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ ایمرجنسی اور آئیسولیشن اور ان ساری چیزوں کو وہ پرا پر د دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بلکل ان کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں جن میں ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہم زیادہ ہیں تعداد میں ان کو پورا ایک پراپر ڈیپارٹمنٹ کے طور پر چلا رہے ہیں اچھا قدید صاحب آپ نے یہ بھی بتا دیا یہ ذرا جو میڈیسن کا ایک بڑا ایشو ہوتا تھا لوگوں کے بڑے ایک شکریت ہوتے ہیں کہ میڈیسن نہیں میرے جیسے کہ آپ نے فلم آیا کہ میڈیسن تو بڑی تعداد میں آپ کے پاس موجود ہے ایک ایشو آتا تھا کہ آٹھ بجے تک آپ کی اوپیڈی ہوتی تھی تو اس آٹھ بجے تک تو محاسم کو میڈیسن مل جاتی تھی کیا اس کے لئے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کہ آٹھ بجے کے بعد کوئی امرجنسی میں آ رہا ہے یا انڈور کوئی مریز آ رہا ہے تو اس کے لئے کوئی میڈیسن کا علاق کوئی ڈیپارٹمنٹ بنایا گیا ہے ان کی سہولیات کے لئے اچھا اس میں نے ڈیپارٹمنٹ کے تین فوکس ہیں اور سیم جو انسٹرکشنز ہیں ہماری ڈسٹرک ایڈمنسیشن کی ہمارے ڈی سی سبا کی وہ یہ ہے کہ امرجنسی لیبر نو اور جو ہمارے آئی سی یو سی سی یو ہیں ان کو تو ہم نے برکو ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ فری رکھنا ہے کیونکہ ابھی ہماری سی ایم سبا کبھی یہی وی ان ہے تو وہاں پہ آر ایڈی میڈیسن موجود ہوتی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ امرجنسی میں ایک مریض آئے اور اس کو کوئی بھی میڈیسن یہاں پہ نہ ملے ٹھیک ہے مسئلہ صرف ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کی سمجھ اس میں ہوتی ہے اب آٹھ بجے کا آپ نے ذکر کیا نو ڈوٹ ہماری فارمیسی پہلے کسی وقت میں آٹھ سے دو بجے تک چلتی تھی ابھی ہم نے دو سے آٹھ شام کو بھی ہم نے چلا دیئے اور امرجنسی کے مریضوں کے لیے ہم نے امرجنسی کے اندر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمیں آرڈر آئے تھے اور جو انسٹرکشنز تھی ہماری � ایک بنا دیا ہے امرجنسی فارمیسی ہے وہ ٹھیک ہے جتنے لوگ بھی امرجنسی میں آئیں گے ان کو دوائی کہیں اور سے نہیں لانی پڑے گی کہیں اور سے وہ نہیں لیں گے وہ ہمارا سٹاپ جو ہے وہ امرجنسی کے ایریا ہے اس کے اندر ہی وہ فارمیسی موجود ہے وہ چوبیس گھنٹے کلی ہوتی ہے امرجنسی والا مریض اسی وقت جو بھی اس کو انجیکشن یا ٹیبلٹ کوئی دل کے مریضوں کو ڈاک ساب لکھتے ہیں وہ اسی وقت تو ان کو ملتی ہے اگر ان کو کوئی ٹانکے لگ نہیں ہے زخم ہے کوئی ایکسیڈنٹ کا مریض ہے اور کوئی اس طرح کے کوئی فائر آ گیا اللہ نہ کرے کوئی بڑا ڈزیسٹر آ جاتا ہے کوئی بڑا ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس انشاءاللہ ہر طرح کی امرجنسی میں چیزیں موجود ہیں کوئی انشاءاللہ ایسا نہیں ہے دوسرا جو انڈور کے مریضوں کے لیے تھا کہ ان کو جو دبائی ایشو ہوتی تھی وہ کبھی نرسز یا الپی یا اس طرح کی چیزوں میں یا لانے لے جانے میں ان کو مسئلہ ہوتا تھا اس کے لیے بھی ہم نے میڈم صاحبہ کے تعاون سے اور میڈم صاحبہ کی انسٹریکشن کے مطابق ہم نے انڈور فارمیسی الگ بنا دی ہے وہ بھی 24 آور چل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جتنے مریض آئی سی یو سی سی یو لیبر روم میں ایڈویٹ ہوتے ہیں جتنے جن کے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ایون جو بچوں والی وارڈ میں داخل ہیں جو کڈیالوجی میں جو پلمونالوجی میں میڈیسن میں جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ایون آئی کا ڈ تیسری فارمیسی ہے ہماری آؤٹڈور کی آؤٹڈور فارمیسی میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ڈیلی کی پندرہ سو سے لے کے تو سترہ سو اٹھانہ سو دو ہزار سے بھی کراس بھی کر جاتے ہیں تو وہ ہماری جو اوپیڈی کی فارمیسی ہے وہ علاق ہے اور وہ مارننگ میں ہم نے دو جگہ چلائی ہوئی ہے دو فارمیسی ایک سائٹ پہ ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے پورا فارمیسی اور اس میں فارماسیسٹ ہمارے موجود ہوتے ہیں ڈسپنسر ہمارے موجود ہوتے ہیں اسی طرح فی میل کے لیے علاق ہے ایوننگ میں بھی ہمارے پاس اوپیڈی کی فارمیسی بھی چلتی ہے رات آٹھ بجے تک اور اس میں ہم میکسیمم کور کر لیتے ہیں اس کے بعد جو لوگ ہمارے پاس امرجنسی میں آتے ہیں ان کو نوڈاوٹ ہم ہینڈل کرتے ہیں امرجنسی کے طور پر اور ان کو وہیں سے دوائیاں دی جاتی ہیں اگر کسی نے دوبارہ آنا ہو تو وہ صبح کے ٹائم پر آ کے جو اپنا متعلقہ کنسلٹن ہوتا ہے یا جو اس کی بیماری ہے اس کے مطابق اپنے متعلقہ ڈاکٹر کو وہ چیک کرواتے ہیں اور پھر ان کو دوائیاں صبح اوپیڈی فارمیسی سے مل جاتی ہیں اور فارمیسی میں یا ہمارے سٹور میں یا ہمارے اسپیٹل میں دوائیاں بالکل موجود ہیں جو ایس ایم ایل لسٹ ہے ہماری جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں ملو ایک نوٹیفائیڈ چیز ہے کہ یہ دوائیاں ہر حال میں اسپیٹل میں موجود ہونی چاہیے ہیں اس میں ہم بالکل کلیر ہیں کہ وہ دو دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس ایسے ہی جیسے کہ ساب کاٹے کی ویکسین ہے کتہ کاٹے کی ویکسین ہوتی ہے پھر شوگر کی مریضوں کے لیے انسلین ہے ہپارین ہو گیا اسی طرح دل کے مریضوں کے لیے سپٹوکانیز کی انجیکشنز ہیں ہر چیز ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے یہاں پہ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سو فیصد اپنے ڈپارٹمنٹ کے اور اپنے ڈسٹرک ایڈویسٹریشن کے آرڈرز کو فالو کریں آپ نے انسلین کا بھی ذکر کیا یہاں پر انسلین کا کچھ عرصہ پہلا ہے جو بڑا شور ہو گروبی رہا مریض آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ انسلین نہیں ہے چلیں آپ کے کچھ مجبوریاں ہوں گی یا کوئی ڈپارمنٹ کی طرف سے اگر آپ کو انسلین نہیں ملی ایک تو یہ بتائیے گا کہ انسلین کے حوالے سے آپ کیا اکتامات کیے گئے ہیں دوسرا دو تین ڈپارٹمنٹ کے بہت بڑے اہم ہیں ایک سیٹی سکین اور دوسرا آپ کی ڈپارٹری اور ایک سری رو جو ہے تو یہ بتائیے گ لی بارٹری یا سیٹی سکین لگ گئی ہے تو وہ فری آف کاس ہے تو اس کی کیا اکتام کیا کن کے لیے فری ہوتی ہے اور کن کے لیے جو آپ کی طرف سے دیپارمنٹ کی طرف سے ان کو کنسیشن کی جاتی ہے آہ لی بارٹری بھی ہمارے پاس بڑی آؤٹ کلاس قسم کی موجود ہے سیٹی سکین آرڈی پورے پنجاب میں آؤٹ سورس کمپنی کے حوالے سے موجود ہیں ٹھیک ہے جی اور تیسری چیز آپ نے کہی ایک سری روی ہے ایک سری بھی ہمارے پاس تین مچینی ہے تینوں فاغن ہے ہماری اس مظرر ڈیجیٹل کا بھی ایک سری کا بھی ذکر ہی لگا دیجیٹل ایک سری بلکل ہمارے چوبیس گھنٹے ہو رہے ہیں ایک سری فلمز کا ضرور ایشو تھا کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال میں پیپر کے اوپر شید کرنٹ دیا جاتا رہا ہے لیکن میں جب آیا ہوں تو میں نے پھر اس چیز کو ٹیک اپ کیا پھر ہم نے وینڈر کے ساتھ ہم نے ایک ٹینڈر کیا اور جو کونکا اور اکفا کی جو سٹوڈیوز میں یوز ہوتی ہیں تو وہ والی فلمیں ہم نے پورے اسپیٹل میں ابو ایک سری ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک سری کو تھوڑا چا ہم نے جو اینا اوٹ آف تاکہ ویٹ نہ کرنا پڑے ہم نے اس طرح کا ایک سری ہم کیا کہ جتنے ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کا ہم نے ایک وٹس اپ گروپ بنا دیا کوئی بھی ڈاکٹر چاہے وہ امرجنسی میں ہیں اوپی ڈی میں ہیں انڈور میں جب وہ کسی پیشنٹ کا ایک سری لکھتے ہیں وہ ایک سری ہم وٹس اپ پہ اپنے ان ڈاکٹرز والے گروپ میں بھیج دیتے ہیں بائی نیم ٹھیک ہے وہ وہاں سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا ایمیج بڑا کلیئر سا ہوتا ہے اور ساتھ ان کو ڈیفنیلی پرنٹ تو ہم دیتے ہی دیتے ہیں اور تاکہ وہ اس پہ کار لیں ڈاکٹر سے یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹرز لک کے دیتے ہیں آپ کے ایک سریز کیا یہ تمام ایک سریز فری ہوتے ہیں فری اقاس ہیں یا آپ کے جو ہے وہ پی بھی کرتے ہیں نہیں اوپی ٹی میں ڈیفنیلی جو گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ہیں ان میں فیس ہے جو گورنمنٹ کی بقیدہ نوٹیفائیڈ فیس ہے جیسے آپ ڈینٹل کا چیک اپ ہے اس کی پچاس روپے فیس ہوتی ہے جو ڈینٹل کا ایک سریز ہوتا ہے اس کی پچاس روپے فیس ہے اسی طرح جو بڑوں کے ایک سریز ہوتے ہیں باقی ہم فری بھی کرتے ہیں اب ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آج ہے جو آکے اتنا بھی ہمیں بتا دے کہ میرے پاس افورڈنگ نہیں ہے میں پیسے نہیں دے سکتا اور ظاہر ہے بندے کی حالت سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو فری کر دیتے ہیں یا ہمارے پاس زکاة فارم کے اوپر مریض آجاتے ہیں تو ایون ان کا ہم سی ٹی سکین تک فری کر دیتے ہیں ہمارے پاس کنٹراسٹ کے بھی جو مریض آتے ہیں کنٹراسٹ سکین وہ بھی ہم ان کو اپنے پاس سے ملک ہمارے پاس ہوتا ہے کنٹراسٹ اور ان کو آویلیبل ہوتا ہے زکاة والے مریضوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو فری کر دیں انسلین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو انسلین جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ڈی جی آفیس سے لاہور سے ہمیں سپلائی آتی ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اگر سپوز ہزار لکھی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں پانچ سو ملے ہم نے اگر پانچ ہزار لکھی ہے تب بھی ہو سکتا ہے پانچ سو ملے ٹھیک ہے ہمارے پاس جتنی آتی ہے وہ ہم پچاس ساٹھ روزانہ کی بنیاد براہم ان کو عوام کو ان سی ڈی کے لینے کے طرح ہم ان کو ایشو کرتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ بجٹ کے مسائل ہیں بہت سارے اور میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ میں نے زکاة والے مریضوں کو ان کے جو دوائیاں ملتی ہیں ان کا جو بجٹ ہوتا ہے سپیشل ہمارا زکاة ڈپارٹمنٹ کی طرح سے اس کو ہم نے فعل کی ہے اور بہت سارے لوگوں کو میں نے جو ہے ان کو ہم نے بولا ہے کہ وہ بنوا کے لئے اپنا زکاة فارم ٹھیک ہے جی جب زکاة فارم بن جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم ان مریضوں کو دوائی دے دیتے ہیں انسلین بھی ان کو ہم الگ سے دیتے ہیں اگر لورچہ ہمارے پاس نہیں بھی آتی تو وہ زکاة کے پیسوں سے زکاة والے مریض جن کا فارم بنا ہوتا ہے ان کو یہاں سے ہم خرید کے دیتے ہیں اچھا ڈاک صاحب گائنی کا بڑا ایشو ہوتا تھا یہاں پر یہ بتایا جاتا تھا کچھ چائمہ گوئیاں ہوتی تھی کہ جو اندر ڈاکٹرز بیٹھے ہیں انہوں نے بندے چھوڑے ہوئیں جی کہ آپ یہاں پر اپریشن نہ کرویں جی آپ پرائیویٹ کلنگ پہ جائیں پہلے تو یہ بتایا کہ کیا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کیا آپ کے اہل میں آئی ہیں اور دوسرا اب لیبر روم اوڈر جو گائنی کا دپارمنٹ ہے وہ کتنا خال ہو چکے ہیں یہاں پر لوگوں کو کتنی ماں پر سہولیات میں اثر ہو رہی ہیں لیبر روم ساکر صاحب ہمارا 24 آور ورکنگ میں ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس وقت ہمارے کم از کم بھی رات دن ایوننگ سارا ملا کے تو کم از کم بھی انیس بیس ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے گائنی ڈپارمنٹ کے اس میں آپریشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس نارمل ڈیلیوریز بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس سی سیکشنز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو گائنی یا آبز کے دوسرے آپریشن وہ بھی ہماری گانہ پانچ ہمارے پاس گانہ کالوجیس ہیں اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام ڈاکٹرز جو ہم نے گائنی ڈپارمنٹ میں لگائیں ہوئے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایپ سی پی ایس یا ایم سی پی ایس پاس کیا ہوئے ملو وہ فل فلیج کنسلٹنٹ ہیں کہ ہمارے پاس کنسلٹنٹ کی سیٹ نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس ایم او ایم او کی سیٹ ہی ہے اور اسی طرح جو ہڈاک پہ بھی ہیں وہ بھی وہ موسٹی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ٹریننگ کمپلیٹ کی ہوئی ہیں ملو ان کو ڈیسین لینے کے لیے اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ لائی زون میں رہنے کے لیے کوئی تنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اور جہاں تک بات ہے کہ سہولیات یا عدویات وہ ہماری بلکل کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ دیں ملو ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو فری دوائی دیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی پرائیویٹ کلینک کی بھی کشکایات آئی ہے کہ کسی ڈاکٹر نے اس کو پرائیویٹ کلینک بھی بلایا ہو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہے سچ ریپر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جب شروع میں آیا کبھی کبھی کمپلینز آ جاتی ہیں کچھ ہمارے اپنے اندر کے ہی ہوتے ہیں لوگ جن کو کچھ بہت سارے لالچ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے یہ شکایات تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں جب سے آئے ہوں میں نے بڑی سکتی کی ہے میں سٹاف کی وہاں سے روٹیشن پر ڈیوٹیز بھی چینج کرتا رہتا ہوں تاکہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جب بندہ رہتا ہے کافی دیر تو وہ پھر اس کی ادھر ادھر کی باتوں میں ملوث ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اپنا نرسنگ سٹاف اپنا سپورٹ سٹاف اپنا جتنے بھی لوگ ہیں ڈاکٹرز کے شفٹ بھی رہا ہم اس میں مدد ان کی چینجنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ ایک جگہ جم کے یا اپنے پاؤں جمع کے ڈیوٹی نہ کریں ڈاٹس اب ڈپارمنٹ سے آپ کے بہت ساہر ہیں جب میں شروع ہو جائے ہوں تو یہ دو سے تین گھنٹے کا انٹرول ہو جائے اب مین ایک دو آپ کے ڈپارمنٹ سے ہیں تھیلسیمیا بلیڈ اور الٹرس آنڈ یہ تین ڈپارمنٹ اس کے حوالے سے میڈم کی اور آپ کی انتظامی کی اور آپ کے سی اوہلت ہیں کیا یہاں پر کارکرتگی ہے کیا بلیڈ ہر مریض کے لیے جو امرجنسی میں آتا ہے یا دلیوری کے دوران اس کو بلیڈ دروت ہو وہ یہاں سے اس کو بحثانی مل سکتا ہے اور الٹرس آنڈ کے بارے ہیں الٹرس آنڈ ہمارے پاس ہمارے پاس دو مشینیں الٹرس آنڈ کی بڑے بلی ٹھیک ہے اور الٹرس آنڈ ہمارا چوبیس گھنٹے چل رہا ہوتا ہے مارننگ میں بھی مارننگ میں ہم نے ان کے ساتھ میل ڈاکٹرز بھی ہیں فیمل ڈاکٹرز بھی ہیں ایمننگ پہ بھی ڈاکٹر ہوتی ہیں نائٹ پہ بھی ہمارے پر ڈاکٹر ہوتی ہیں چاہے وہ لیبر روم کا الٹرس آنڈ ہو چاہے جنرل امرجنسی میں سے کوئی آ جائے بندہ الٹرس آنڈ کروانے پیشنٹ کو ڈاکٹر ایڈوائز کر دے تو رات کے کسی وقت بھی آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں یہ میرا کھلا آپ کو چیلنج ہے کہ ہمارے پاس بلکل چوبیس گھنٹے الٹرس آنڈ فاعل ہوتا ہے اس میں ہم جو مریض آتے ہیں جو دو بجے تک آتے ہیں پھر ہم ان کو شام کا ٹائم دے دیتے ہیں کچھ مریضوں کو جو ظاہر ہیں امرجنسی والے ہوتے ہیں یا کوئی جو ایڈمیٹڈ مریض ہیں ان کو ہم صبح کے ٹائم پہ وہ ہنڈل ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس کیونکہ ریڈیالوجس ایک ہے بھی اور اس میں جو ہے وہ ایمیل سی جو ہمارے لڑائی جگڑے کے کیس ہوتے ہیں پوزمارٹم ہوتے ہیں اور کوئی بورڈز بیرا ہوتے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے کیونکہ ریپورٹس بھی لکھنی ہوتی ہیں میٹنگ بھی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے جو سپورٹنگ ڈاکٹرز لگائے ہوئے ہیں وہ بھی سارے ٹرین ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر ملو کافی عرصے سے وہ ایکسپیریئنس لوگ ہیں اور الٹرساون تو بالکل ہمارا ہو رہا ہے اور چوبیس گھنٹے ہو رہا ہے سی ٹی سکین چوبیس گھنٹے ہو رہا ہے لیوارٹری بلڈ بینک ہماری ساری سربسز چوبیس گھنٹے کے لیے ہیں ٹھیک ہے جی لیوارٹری میں نو ڈاوٹ رش ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں دن میں جب اتنی ساری اوپی ڈی چال رہی ہوتی ہے پندرہ سو مریض میں سے اگر پانچ سو مریضوں کا بھی ٹیسٹ لکھا جائے گو کہ ہماری طرف سے ہدایات ہیں کہ ظاہر ہے ٹیسٹ ایکس ری الٹرساون انہی لوگوں کا لکھا جاتا ہے جن کو ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم کاؤنٹر چیک رکھتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا یا ملو فرمائشی یا اس طرح کا کہ ڈاکٹرز ہر مریض کے ٹیسٹ لکھنا شروع کرتے ہیں جن کو ضرورت ہے تاکہ ان کے ٹیسٹ بھی ہوں اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں یا اتنی ساری جب ٹرن اوٹ اس میں سے ہو رہا ہوتا ہے چھوٹے موٹے مسائل ضرور سامنے پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشینیں چلتے چلتے کچھ نہ کچھ اس میں کبھی خرابی بھی آ جاتی ہے تو ہمارا ہر وقت لائزون ہوتا ہے جو ہمارے برک ایک جو ہمارا ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہے جو ان مشینوں کو ریپیئر کرتا ہے یا یہ جو مشینیں اگر کسی پرائیوٹی بھی ہم نے وینڈر سے لیوئی ہیں تو ان مکینک سے ساتھ بھی ہمارا پریوڈک تو وہ آتے ہی آتے ہیں اپنے ٹائم پر لیکن وہ ملو ہم ان کے ساتھ ہر وقت لائزون میں ہوتے ہیں اچھا درستہ تھلسیمیہ کے بارے ہوتا ہے ہی گا ہاں جو تھلسیمیہ بلکل تھلسیمیہ یہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ڈپارٹمنٹ دورا بنا تھا اور بقاعدہ اس کا یہاں پہ ابتتہ ہوا تھا عاصف کرمانی صاحب آئے تھے ہمارے جو نونڈی کے اس وقت تھے بیت المال کے ساتھ اور اس وقت سے ہمارا تھلسیمیہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے اور اس میں ہمارے پاس دس بیٹ ہے ڈیلی ہمارے پاس بچے آتے ہیں بلڈ کی آپ نے بات کی ہے بلڈ دیکھیں یہ ایک کنسپٹ لوگوں کو سمجھنا چاہیے دگائیاں تو ہم خرید کے دے سکتے ہیں چاہے وہ ہم بیت المال سے خرید کے دیں چاہے زکاة سے دیں چاہے اپنے اسپٹل سے دیں ڈاکٹر اویلیبل ہو سکتے ہیں بلڈ جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پر دونرز کو رکھیں یا جو ہمارے پاس بلڈ پڑا ہوا ہے اگر کسی کو نہایت ضروری ہے جس کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تو ہم دیں لیکن بلڈ بیسیکلی جو ہے وہ لوگ خود اپنا ڈونر ارینج کرتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کے لیے جو ہے بلڈ ہو ہم اپنے طور پر کر رہے ہوتے ہیں کیمپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں عام لوگ یونیورسٹری اب چکوال یا مختلف اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس طرح کے ان کے ساتھ ایک دو جو ڈونرز کی ہمارے پاس سوسائٹیز ہیں ان کی لسٹیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں لیکن موسیلی ظاہر ہے بلڈ لوگ خود ارینج کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے لے کے آنا ہوتے ہیں باقی بلڈ ٹیسٹنگ کے حوالے سے بلڈ ڈونیشن یا ملو جو بلڈ کے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ٹھٹی فری موجود ہیں چھیک ہے ڈاکٹر صاحب میرے آخری دو سوال آپ سے یہ ہیں کہ ایک تو یہ بتائی گا کہ مریض کا اور ڈاکٹر کا جو ایک بیئیوئر ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اگر ڈاکٹر بڑے پیار محبت سے بات کرے مریض سے قادم مریض تو ایسے ہی وہ سیٹیفائر ہو جاتے ہیں ایک تو اس کے بارے بتائی گا کہ کیسا یہ بیئیوئر کے بارے سے لوگوں کا کیا یہاں پر ہے اور دوسرا جو ریسکیو ورن ڈو 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 تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیپارٹمنٹ جو ہاں ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں نہیں ہوں وہ ساری کی ساری وین وین ٹو ڈو ڈو کے ہیڈو ڈو 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 ڈیو تو اس کو کور کرنے کے لیے اب اتنا ہم نے کر دیا ہے کہ کوئی بھی مریض ریفر ہوتا ہے وہ ہمارا کنسلٹنٹ ریفر کرتا ہے اور وہ مجھے بھیجتے ہیں ایز ایم ایس ٹھیک ہے اور میں خود ون ون ٹو ٹو والوں کہ جو انچارد ہے ان کو ہم جو ڈسٹک امرجنسی اپیسر ہے ہمارے ان کو میں بھیجتا ہوں کہ جی اس مریض کو ہم ریفر کر رہے ہیں تو کائنڈی اس کے لیے میں گاڑی چاہیے ان کے کچھ انٹرنل ایشو ضرور ہیں ون ون ٹو ٹو دیپارٹمنٹ کے حوالے سے معلوم ان کے مسائل ہیں اپنے جس کی وجہ سے پھر یہ ایک لائزون اس طرح کا بنا ہوئے تو نو ڈاؤٹ باقی جس مریض کے لیے ون ون ٹو ٹو کی گاڑی مل جاتی ہے وہ ٹوٹلی فری ہوتی ہے ڈسٹک سے جیسے تراغانگ ہے لاوہ ہے کلرکار چوہ وہاں سے بھی وہ لوگ یہاں پہ ہمارے پاس مریض لے کے آتے ہیں جب یہاں سے ان کے پاس اویلیبل گاڑی ہو اور ہم ریپر کرتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں گاڑی اویلیبل نہ ہو تو ہم ہمیں وہ بتا دیتے ہیں اور ہم مریضوں کو بھی کلوے کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پوری لس موجود ہے جیسے ایدی والے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریضوں کا کم سے کم تاکہ خرچ بھی ہو اور جلد سے جلد وہ اپنے ضرورت کے مقام پر پہنچیں تو ان کے ساتھ بھی ہم پرائیویٹ امبلنسز برا اور ہی سارا سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے یہ بیہیوئر کے حوالے سے میں نیازت ہے؟ بیہیوئر نو ڈاوٹ کے جو ہم کہتے ہیں کہ علنیس اور ڈیزیز جو ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو بندے کی بیماری ہے مریض کی وہ ڈاکٹر کے نرس کے ہمارے جو ہے نا جتنا بھی سٹاف ہے ان کے بیہیوئر سے مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کی ہمارے پاس جو سپورٹنگ سٹاف ہے جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کو ہم بلکل کہتے بھی ہیں اور ان کو گائے بگائے اس چیز پہ ہم جو ہے نا کہلیں کہ لیکچرز دیتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مریض کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے کیسے بولنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے مسئلہ صرف ہی ہوتا ہے آخر ہمارے بھی جو سٹاف ہے یا ڈاکٹرز ہیں وہ انسان ہیں دیکھیں جب اتنا بڑا ایک ٹرنوٹ گزرتا ہے مریضوں کا ایک وارڈ میں اگر دس بارہ پندرہ مریض ایڈمیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یا او پی ڈی میں امرجنسی میں سارا دن ہم بھی انسان ہیں خون دے کے زخم دے کے آخر ہمارا بھی کسی نہ کسی لیول پہ ہم جتنے بھی سخت دل ہو جائے دل کہیں نہ کہیں آکے ہمارا بھی نرم ہو جاتا ہے اور ہمارا وہ خون دے کے زخم دے کے لوگوں کا رش دے کے تو نوڈوٹ ہمارے اندر بھی جذبہ کا اتار چڑھا ہوتے ہیں تو کسی وقت اگر مجھ سے نہیں چھو بھی جاتی ہے تو میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے میں تمام عوام سے بھی جناب معذرت کرتا ہوں اپنے اسپیٹل کی طرف سے اور میری یہ انتہائی کوشش رہی ہے کہ ہمارا سٹاک بلکل انسانیت اور جو انا فلاق اور اپنے جو افلاقیات ہے اس کو برقرار رکھے اور ہم اپنے مریضوں کو بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈیل کریں اور کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا ہمارا بیہیوئر ایشو نہ بنے پھر بھی اگر آپ کو کسی جگہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کے مریض کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے تو آپ بشت مجھے ایڈنی ٹائم میں بتا سکتے ہیں ہمارے یہاں پر ڈی ایم ایس ای ایم ایس موجود ہوتے ہیں آپ ان کو بتائیں مجھے بتائیں ہم اسی وقت اس کا فوری انشاءالہ بھی کریں گے اور اپنی برپور کوشش ہے کہ ہم اس اسپیٹل میں آنے والے ہر مریض کو ہنڈر پرسنٹ یہاں سے تندرز کر کے بھی دیں بہت شکریہ انجم قدیر صاحب جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر انجم قدیر صاحب کی گفتگوز سنی ہے بے شک کہ یہاں پر جو افسران ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں وہ ہمارے مہمال ہوتے ہیں دو کی طرف کہتے ہیں کہ جو ہمارے افسران بار سے آتی ہیں ہمارے قرائے دار ہوتے ہیں ان کی تو تنخواہوں سے ان کے آس رینڈ بھی کرتے ہیں مگر یہ فرض ہمارا بھی بنتا ہے ایز ای شہری کہ ہم اپنے ادارے کو جو ہے اس کے اس مزاج کو اور اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کریں ڈاکٹر بے شک مسیح کا کردار ادا کرتا ہے تو شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ اچھے بہیویر سے پیش آئے تاں کہ وہ آپ کا علاج موجہ بھی بہتر طریقے سے کر سکے کیونکہ سرکار نے تو آپ کو ایک ڈپارمنٹ دے دیا ایک بیلڈنگ دے دی بھی اب اس کو چلانا اور اس کو لے کے جانا ہم سب شہریوں کا جو ہے وہ فرض ہے کہ ہم اس کو اچھا یہاں پر ڈپارمنٹ بنائیں تاں کہ اس کو آگے لے جانے میں ہمارا بھی کردار ہو اور اس میں ایک بہتری دانے کے لیے ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں ایم ایس ڈی ایش کی چکوال چھے ماہ کی کارکرتکی بڑی زبردست ہے یہاں پر جزے سے پہلے بھی بہت سارے ڈی سی صاحبان یہاں پر تائنات رہے مگر چکوال میں پہلی خاتون ڈپٹی کمیشنر تائنات ہونے والی میڈم کروٹرین ملک نے جو ایس ہسپیٹل اور دیگر جو اداروں کی جو حالت ذاتی ان کو کیسے بہتر کیا وہ ان کی کارکرتکی اور ان کا کام آپ کے لیے وہ بولتا ثبوت ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور جگہ سے آپ کو ڈپارمنٹ کے حوالے سے اس کی کارکرتکی کے حوالے سے ہم آپ کو آزا کریں گے دیکھتے رہیے گا اپنے میں زبابان راجہ ساکیب کو کیمرہ میں فیصل کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ نے کے پانے